موسیقی 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 زیادہ کر سکتے ہیں یہ میرچ اب یہ میں پیس کر اس میں ایڈ کر دوں گی ساری چیزیں یہ ساری چیزیں میں پیس لوں گی اس میں ڈال کر اور میں اس میں تھوڑا سا آدھا کپ وائل یا گھی یہ دونوں چیزیں بھی میں ڈالوں گی اور یہ جو خیمہ ہے یہ آپ ہمیشہ یاد دکھئے گا کہ یہ آپ نے تھوڑا چکنا ضرور لینا ہے تھوڑا چکنا ضرور لینا ہے یہ اس میں نے ڈال دیا یہ دونوں سے کٹ کر اس میں ڈال دوں گی بس اب اس میں پیس لوں گی زیادہ اس میں میں پانی نہیں ڈالوں گی بلکل کم پانی ڈال کر پیس لوں گی بنا یہ بہت پتلا ہو جائے گا اور پتلا ہمیں بلکل نہیں چاہیے میں پیس اور ہے جات کے،چک آپ وائمان Ellisوں کی Gao ڈال شیئی کی طرح ڈال شیئی ڈال شیئی ڈالل شیئی موسیقی 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 ہرہ مسالہ پیسا تھا لیسن، جنجر، گارلک، آنین، کوریانڈر لیفز اور ڈھینچے یہ سارا میں اس میں ڈال لوں گی لیکن یہ تھوڑا بچاؤں گی کیونکہ میچے تیز نہ ہو جائیں اب میں اس کو کروں گی اچھی طرح سے مکس اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور یہ جو دو ہڈیاں ہیں یہ میں ضرور اس میں رکھوں گی کیونکہ اس سے بہت ہی ٹیس میں چار چاند لگ جاتے ہیں بتائیں آپ کو چار چاند میں ہمیشہ بتاتی ہوں اور اگر میں یہ نہیں ڈالتی تو پھر وہ دو چاند لگے رہتے ہیں تو پھر مزے دارنے ہوتے ہیں اچھا جی اب میں اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس کو میں چھوڑ دوں گی ٹو آرز کے لیے ہیں دو گھنٹے کے لیے ہیں اس کو میں ایسے ہی رکھ دوں گی اور جب دو گھنٹے ہو جائیں گے پھر میں اس کو کروں گی فرائے ابھی میں اس میں تھوڑا سا گھی بھی ڈالوں گی وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں گھی بھی ڈالوں گی اور آپ بھی گھی ضرور ڈالیں گی اور آپ بھی گھی ضرور ڈالیں گے بس اتنا یہ میں نے آرموسٹ ٹو ٹیبل سپون گھی ڈالا ہے اتنا گھی آپ بھی ڈالے گا اور اس کو میں اس طرح اچھی طرح سے مکس کر دوں گیا اور دوسری بات یہ کہ چکنا چربی چربی آپ نے ضرور ڈالنے ہیں ابھی قربانی کا گوش ہوگا بہت سارا اس میں آپ نے اپنے جو کسائی آتے ہیں ان کو اپنے کہنا ہے کہ بھئی آپ ہمیں جو چربی ہوتی ہے ریواج بھی جس کو کہتے ہیں وہ ہمیں اچھی کونٹ کے باری دے دیں وہ آپ کو دے دے گا تو وہ آپ نے کوئی بھی چیز بنانی ہے تو اس میں مکس کرنا ہے اس کو جیسے میں یہ بتا رہی ہوں اور ابھی میں آپ کو ایک اور بہت مزے کی کباب کی ویڈیو دکھاؤں گی وہ بھی آپ بنائیے گا وہ بھی اتنی مزے دار ہوتی ہے جتنا یہ تو یہ دیکھئے اب میں نے یہ اچھی طرح سے مکس کر دیا ساری چیزیں اور اب میں اس کو چھوڑ دوں گی یہ والا کباب کیمہ جو ہے یہ ہاتھ کا ہوتا ہے اور جو ہم کباب بناتے ہیں گولہ کباب سیخ کباب تو وہ کیا ہوتا ہے وہ مشین کا خیمہ ہوتا ہے مشین کی بنا وہ آپ بند بھی نہیں سکتے کباب اور بنانے کی کوشش بھی نہیں کیسے گا چلیے اس کو میں رکھ دیتی ہوں اور اس کو اس کے اندر رکھ دیتی ہوں ٹھیک ہے اب اس کو میں نے چھوڑ دیا ایک سے دو گھنٹے کے لیے ایک سے دو گھنٹے بعد اس کو میں سرائے کروں اب یہ ہو گئے ہیں دو گھنٹے اب میں اس کو فرائے کرتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہے اس کو فرائے کروں گی سارا نہیں کروں گی یہ چھوٹی ہے کڑائی تو اس میں میں کتنا اوائل آلوں گی بس اتنا سا تھوڑا میں نہیں کروں گی اس میں سے کروں گی ٹوئنٹی فائی پرسن ابھی کر رہی ہوں کو فرائے آپ کو بکھانے کے لیے باقی تو یہ گرم ہو جائے گا وائل میں تب تک ویڈ کر رہا ہوں گرم ہونے کا اس کو اس کو سپرائٹ کر دی رہا ہوں یہ دیکھیں اور اور اب میں اس میں سے یہ دیکھیں کہ اتنا میں فرائے کروں گی جتنا میں نے وائل ڈالا ہے اس وائل میں اتنا فرائے کروں گی اور یہ باقی چھوڑ دوں گی ٹوئنٹی فائی پرسن سے تھوڑا زیادہ اس کو میں فل فلیم پر سرائے کروں گی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ جو میں نے اس میں بھوٹ گلانے کا پاورڈر ڈالا تھا تو یہ خیمہ بے فل گل گیا ہے پینڈر ہو گیا ہے سارا یہ اور اب میں اس کو فل فلیم پر ہی فلائے کرنا ہے اس کو ہم کھائیں اس کو ہم کھائیں سلاعت سے ساتھ فلات پرانچ اگر آپ اس کو پرانچے کے ساتھ بھی کھائیں اگر آپ کو پرانچہ پسند ہیں تو آپ پرانچے چھنے ہیں بہت مدیت ہوتا ہے لگتا ہے اگر آپ کو زیادہ چکنا نہیں کھانا ہے تو پھر نند کے ساتھ پھینڈے کے لگتا ہے اور شپاتی کے ساتھ بھی بہت اچھا لگتا ہے یہ بہت سارا بھی قربانی ہونے والی ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ ہیں آج دو تاریخ ہیں سبانی ہوگی تو آپ کو سارا یہ قیمہ بنائیے اور مہمانوں کی دعوت کیجئے تو بھی انجائے کیجئے اور مہمانوں کو بھی کرائیے بہت سارے آپ کی تعریف ہوگی بہت ساری داد بنے گی کہ بہت بھی مزیدار آپ نے قیمہ بنایا بہت رزیز ہوتا ہے اب ضرور اس کو ڈرائی کیجئے اب میں اس کو فل فلیمپر کرتی رہوں گی جب تک کہ یہ سارا موسچر ڈرائی نہیں ہو جاتا اب تک میں اس کو فلیمپر کرتی یہ کتنا سارا اس کا موسچر آپ آگے یہ دیکھیں یہ سب ڈرائی ہو جائے گا اور دوسری بات یہ کہ آپ نے اس کو ہمیشہ ایسی کوئی بھی چیز بنائیں تو لوہی کی کڑائی میں یہ لوہی کی کڑائی میں میں بناتی ہوں یا ٹوے میں بنائیے یا لوہی کی کڑائی میں بنائیے لوہی کے برطل آپ نے بنانا ہے تب ہی یہ نظیدار بنتا ہے برنا مزی کا نکی بنے گا تب جو ٹیس اس کا ہوتا ہے وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا اگر آپ نے لوہی کے برطل میں نہیں آنا ہے لیکن آپ کوشش کیا کیجئے جس سے آپ یہ چمہ چلا رہے ہیں یہ سٹیل کا ہے وہ بھی لوہی کا ہو سٹیل کا نہ ہو اب اس کو میں دروں گے کرتی رہوں گے یہ جب کو ڈرائی یہ دیکھیں پائی سیپرے ہو گیا ہے بلکل پانی نہیں ہے اب اس میں ایسے ہی ہمیں چاہیے تھا اور یہ لگنا نہیں چاہیے بس میں کڑائی میں سپکنا نہیں چاہیے بس اب میں فلیم آف کر دوں گی یہ میں نے فلیم آف کر دی اور اس کو ڈیش آؤٹ کر لوں گی بہت ہی مزیدار سے خوشبو پھیلی ہوئی ہے پورے گھر میں پورا میرا کچھن پورا گھر اس کی خوشبو سے مہک رہا ہے بس اب میں اس کو آپ کو ڈیش آؤٹ کر دی کھاتی ہوں بسم اللہ بس کتنا مزیدار خوبصورت گولہ کباب تیمہ تیار ہو گیا ہے بنائیے کھلائیے بہت ساری دات پائیے اپنا خیال لکھئے گھر والوں کا اپنے پیرنس کا بہت زیادہ خیال لکھئے غریب مستحقین کو کبھی نہیں بلائیے یہ بکرائی پر بہت زیادہ گوت جتنا آپ بات سکتے ہیں غریبوں میں تقصیل کیجئے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کیجئے یہ بات پلیز اپنے بچوں کو ضرور سکھائیے اللہ حافظ